اسلام علیکم دوستو آخر کار انڈین میڈیا نے پنڈیت کا ویڈیو بیان جاری کر دیا جنہوں نے بابری مسجد اور اسلام کے حوالے سے باتیں کی ہیں جو کہ اسی ویڈیو میں آپ کو میں وہ ویڈیو بیان بھی دکھاؤں گا لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستو سے گزارش کروں گا چینہ کو سبسکرائب کرنے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن بقائد کی سے آپ تک پہنچ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو گرانے کا فیصلہ سپریم کورٹ اپ انڈیا نے کیا تھا اور اسی دوران کافی سارے پنڈیت نے اپنا بیان دیا تھا بابری مسجد کے حق میں اور اسلام کے حق میں جو کہ انڈین میڈیا اس چیز کو چھپا رہا تھا اور اس چیز موڈی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ پیغام پوری دنیا تک پھیلے لیکن دوستو اس بار انڈین میڈیا چینلز نے موڈی حکومت کی بھی نا سنی اور بابری مسجد کے حق میں بات کرنے والے پن بیان جاری کر دیا ہے تو دوستو آپ یہ ویڈیو بیان دیکھیں تو میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اس ویڈیو بیان کے بعد جن پر کہ وہ اسلام کو نہیں جانتے ایسے لوگوں کو ماف کر دینا چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے لوگ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی دونوں کے کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتھنی اور کرنی کے حساب سے اگر دنیا چلے تو ساری دنیا میں امن چین ہو جائے اس سے بڑا ست دھرم اس سے بڑی انسانیت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی جتنی کی بڑی انسانیت اسلام میں موجود ہے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی میں موجود ہے ایک بار میں اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤں کہ ایک بار حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنے ویرودیوں کے لئے بددعا کیجئے اور ان پر لانت بھیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے کسی کے لئے بددعا دینے کے لئے کسی پر لانت بھیجنے کے لئے نہیں بھیجا رحمت کے لئے بھیجا ہے اور قرآن مجید میں اللہ کا عادیس موجود تھا قرآن مجید کی سورہ 21 آیت نمبر 107 میں ہے کہ اے محمد ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کیول مسلمانوں کے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے رحمت یعنی دیال بنا کر بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنے کرموں میں اتار چکے تھے اسی کے حساب سے چل رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ مجھے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے کسی کے لیے لانت بھیجنے کے لیے نہیں بلکہ دیا کے لیے بھیجا گیا ہے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں اس پنڈت نے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی ہیں جسے سن کے بہت اچھا بھی لگایا اور اس پنڈت کو سلام کرنا چاہیے جنہوں نے بابری مسجد اور اسلام کے حوالے سے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کیونکہ دوستو موڈی حکومت ایسی چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے جو اسلام کے حق میں باتیں ہوتی ہیں یا کوئی اسلام کے حق میں بولتا ہے لیکن دوستو انڈین میڈیا چینلز نے یہ دکھایا ہے ویڈیو اور میں نے اس کا لوگو اس لیے ختم کیا ہے تاکہ کوپی رائے سٹرائک کا ایشو نہ بنے لیکن آپ لوگوں کے پیار اور محبت کے لیے یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا حسنا ضرور بڑھانا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تو اگلی ویڈیو کس چیز پہ ہو آپ لوگوں نے یہ بھی کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے انشاءاللہ میں آپ سے پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ